ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر السلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مغدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آنکھ یہ خصوصی خبر پی ایف آئی ڈاون ڈاون 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 بی ایف آئی بین کرو بین کرو بین کرو بین کرو باردیا جندہ پاٹے جندہ پاٹے سبید مطل کو نمسکار مہی راکیج جیسوال کارپٹر جامبا غیدر آباد سارت بھارت دیکھ رہا ہے کی دو دن پہلے ہمارے بھارت کے نیشنل انویسٹیگیشن اجنسی نے پندرہ راجوں پہ ایف آئی کے سنگٹن کو ریٹ کیا ہے اور ایک سو چھے لوگوں کو ارسٹ کیا ہے پیپلز فرنٹ آرنیشن یہ دیش کے ایفرود کام کر رہا ہے آج ہمارے تیلنگانہ راج میں بھی دو تیلگو راج میں بھی ان کا ایک سیکشن یہاں پہ بھی ملا ہے اور پیپلز فرنٹ آرنیشن جو ہے وہ اپنے بوڑوں پہ خوچنگ سینٹر لکھتا ہے اور کلاسز لکھتا ہے اور جوڑو کلاس لکھتا ہے پر اندر وہ دیش ارسٹی کام کرتے ہیں میں نیشنل اندویشن اجیس کو بہت ساری شکاہ میں دیتا ہوں کیونکہ جلدی سے جلدی ایسے لوگوں کو ارسٹ کیا ہے اور ان کا مین مقصد کیا ہے بولے تو بھارت دیش کو کمزور کرنا اور ان کے پاس ایک پیپر میں یہ بھی لکھا ہے تھا کی دو ہزار سینٹیس میں اس بھارت کو اسلامی دیش بنانا بول کے میں اسی کڑی نندہ کرتا ہوں اور ان گھتاروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ سپنے دیکھنا بند کر دو آتے سے دنوں میں بھارت بشمیک ہندو راستو بول کے کہلائیں گا اور اتنا چلنے پر بھی پرسو کرنیٹا کے میں جو ہجاب کا معاملہ شروع ہے یہ پیپلز فنٹ کے لوگیں اس کو بڑا ہو دیکھے بڑا ہے آج تلنگانہ میں بھی ان کے لوگاں ملے اور ہم تلنگانے کے ہمارے بڑے نواب مکشہ منتری کیشیر صاحب چھوٹے نواب کیٹی آر صاحب اور ہیدر بارد کے جو امبانی بردر سے اساد امبانی اکبر امبانی یہ لوگاں مو بھی نہیں کھول رہے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو دیش پریم نہیں ہے کالی اوٹوں کی راجنیتی کرتے اپنے سیٹ کے واسے لڑتے ہیں میں پھر بھی امارہ عمیق شاہ جی کو جو پی افائی ایس کو بینڈ کرو اور دیش کی رکشہ کرو بھارت ماتا کی 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 مجھے 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 موسیقی